بھارت میں ایک سمیں ایسا تھا جب چاہے ہم ایجوکیسن کی بات کریں سکچا کی بات کریں ہم ہسپیٹل کی بات کریں ہم انڈسٹری کی بات کریں چاہے ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں ساری چیزیں سرکار کے ہاتھوں میں تھی تو جب سمپتی سرکار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اسے آپ سوشلیزم یا سماجواد کہہ سکتے ہیں جس کا مکھی ادیس سے کیا ہوتا ہے ساروزنک لاب لوگوں کو جارے سے زیادہ لاب پہنچانا جہاں پر گریب سے گریب لوگوں کے لاب کی بات کی جاتی ہے اور آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے چاہے ہم ایجوکیسن کی بات کریں ہسپیٹل کی بات کرتے ہیں ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں انڈسٹری کی بات کرتے ہیں ساری چیزیں سرکار کے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے پرائیویٹ ہاتھوں میں جا رہی ہے تو جب سمپتی کا مالک کوئی ایک انسان ہوتا ہے یا سرکار کے ہاتھوں سے سمپتی کسی نیجی کمپنی کے ہاتھوں میں جاتی ہے نیجی ویکتی کے ہاتھوں میں جب جمعیداری صوب دی جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم نیجی کرن کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے پرائیوٹائیزیسن آف ہے جو کی سنسکچہ کا نیجی کرن مطلب کیا ہے سیدھا سا مطلب ہے کی سکچہ کا سوامت سرکار کے ہاتھوں سے دیرے دیرے نیجی ہاتھوں میں جانا آج کیviet میں آگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے آسپاس سرکاری سکول سے زیادہ آپ کو پرائیوٹسکول دیکھنے کو ملیں گے اور ہر سال ہزاروں کی سنکھیا میں پرائیوٹسکول اوپن ہو رہے ہیں اگر ہم کولیج کی بات کریں انویسٹیز کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کافی ساری جو پرائیوٹ انویسٹیز سے اوپن تو سکولز دیرے دیرے پرائیوٹ سکول جارہ سے جارہ کھل رہے ہیں کالیجز اوپن ہو رہے ہیں انورسٹیز اوپن ہو رہے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سکچہ دیرے دیرے نزی ہاتھوں میں جا رہی ہے اور آج کے ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں تو پیرنس بھی کیا کرتے ہیں اگر ان کے پاس تھوڑی سے پیسے ہو تو وہ سرکاری سکول کی وجہ ہے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں ڈالنا کیوں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں اس کا انصر آپ سب خود بتا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم پرائیوٹ آئیزیسن آف ایڈوکیسن یا سکچہ کے نیجی کرن کی بات کریں گے تو کافی ساری چیزیں آپ جان چکے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے تو سب سے پہلے اگر ہم پرائیوٹ آئیزیسن کی بات کرتے ہیں نیجی کرن کی بات کرتے ہیں تو سیدھا سا جیسے ہم نے آرت جانا کہ جو پروپرٹی ہے جو سمپتی ہے ٹھیک ہے اس کا سوامیت ہے ownership ہے کسی روکتیگت ہاتھوں میں جانا نیجی ہاتھوں میں جانا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پرائیوٹ آئیزیسن یا نیجی کرن کہتے ہیں تو اس کا عرد ہے کسی ساریزنی کمپنی کا نیجی سوامیت میں آنا ٹھیک ہے تو پرائیوٹ آئیزیسن یا نیجی کرن کیا ہے it also means a public company coming under the private ownership کسی ساریزنی کمپنی کا نیجی سوامیت میں آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم پرائیوٹ آئیزیسن آف ایجوکیشن تو مطلب کیا ہے سکچہ کا نیجی کرن مطلب ہے سکچہ کا سوامیت تو دیرے دیرے نیجی ہاتھوں میں آنا large scale پرائیوٹ آئیزیسن کین بی سین ان ویشن کانٹری اور دیکھئے جب ہم ایوروپ کی بات کرتے ہیں یا امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو بڑے پیمانے پر ہمیں پرائیوٹ آئیزیسن یا نیجی کرن دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر چاہے ہم انڈسٹری کی بات کریں ایجوکیشن کی بات کریں ہم بینکنگ کی بات کریں ہر چیز آپ دیکھیں گے سبھی چیز پرائیوٹ ہاتھوں میں ہے لیکن جب ہم اپنی نیبروٹ کانٹری چائنا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ساری چیزیں سرکار کی ہاتھوں میں ہیں اور جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو سمپتی ہے سرکار کی ہاتھوں میں بھی ہے اور یہاں پر سمپتی ہے پرائیوٹ ہاتھوں میں بھی ہے دونوں چیزیں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ہمیں سوشلیزم سماج بات بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر ہمیں پرائیوٹ آئیزیسن پنجی بات بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن حال کے کچھ ورسوں میں اگر ہم دیکھیں تو دیرے دیرے جو کمپنیاں ہیں جو ایچوکیشن ہے جو بینکنگ ہے دیرے دیرے پرائیویٹ ہاتھوں میں جاتی جاری اور جادہ سے جادہ آپ دیکھیں گے آج کا پرائیویٹ بینک زیادہ سے جارہا کھول رہے ہیں انڈرسٹریز کی بات کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج پرائیویٹ ایچوکیشن بھی ہے ایک انڈرسٹری بن چکی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جارہ جارہ سکول اوپن ہو رہے ہیں college open ہو رہے ہیں universities open ہو رہے ہیں تو دیرے دیرے education کا بھی ہم دیکھتے ہیں privatization ہو رہا ہے privatization focuses on personal profit rather than public welfare تو دیکھئے privatization ہو رہا ہے جارہ جارہ school open ہو رہے ہیں جارہ سے جارہ colleges open ہو رہے ہیں universities open ہو رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس کا ایک ناکراتمک پرباح کیا پڑھ رہا ہے گریب لوگوں کے پڑھ رہا ہے کیونکہ privatization ہونے کا مطلب ہے کہ fees بہت زیادہ ہو رہی ہے تو دیرے دیرے ایجوکیشن جو ہے پرائیوٹائزن کی ویسے گریب لوگوں کی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے کیونکہ پرائیوٹائزن کا مکھ ادھے سے کیا ہے وقتیگت لاپ کا معنی تو آپ پرائیوٹ اسکولز کو آپ دیکھیں گے ہر ایکٹیوٹیز کے نام پر ٹھیک ہے ڈرس کے نام پر چاہے ہم بکس کے نام پر دیکھتے ہیں شٹیشنری کے نام پر بچوں سے جارہ سے جارہ پیسے لیے جاتے ہیں تو پرائیوٹائزن کی ویسے ایجوکیشن بہت مہنگی ہو چکی ہے اور گریب لوگوں کے ہاتھوں سے دیرے دیرے باہر جا رہی ہے تو ہم پرائیوٹائزن آف ایجوکیشن سکچہ کے نیجی کرنکار کیا ہے سکچہ نیتیوں اور کارکرموں کی جمعہداری وقتیگت ہاتھوں میں ہونا یہ ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں سرکار سکچہ کارکرموں اور نیتیوں کی جمعہداری ساروجینک سنستاؤں اور سنگھنٹوں سے کس ہاتھ میں دیرے دیتی ہے نیجی وقتیگت ایجنسیوں کو ٹرانسفر کر دیتی ہے تو اسے ہی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں پرائیوٹائزن یا نیجی کرن اگر ہم ورطمان سمیہ میں دیکھیں تو سکچہ کا بڑے پیمانے پر نیجی کرن ہو رہا ہے آپ ہر جگہ دیکھیں آج کل آپ کو سرکاری سکول سے زیادہ آپ کو پرائیوٹ اسکول زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بڑے پیمانے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہجاروں کی سنگھیا میں پرائیوٹ اسکولز اوپن ہو رہے ہیں کولیجیز اوپن ہو رہے ہیں انورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں اور بھارت میں پرتیوست سیکڑوں نیجی ویدیالے مہا ویدیالے ویش ویدیالے اور سیکسک سنستان چاہیم اکیڈمی کی بات کریں کوچنگ سینٹر کی بات کریں اوپن ہو رہے ہیں اور اس میں پڑھنے والے جو بچوں کی سنگھیا لاکھوں کروڑوں میں ہے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ جو یہ نیجی سکھا ایجنسیاں جو ہیں سکولز ہیں کولیجیز ہیں انورسٹیز ہیں ایک طور پر ہم دیکھیں تو سرکار کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کی بدولت ان کی ویسے جادہ سی جادہ بچے کو ایجوکیشن مل لہی کیونکہ جتنے جادہ سکول اوپن ہوں گے اتنے جادہ بچوں کو ایجوکیشن مل سکتی ہے اتنی جادہ سی جادہ بچے سکول تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہے اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہاں پر جو بھی ایجوکیشن ٹیکنلوجی ہے جو لیٹش ٹیکنلوجی اس کا بڑے پیمانے پر ہم یہاں پر پریوک دیکھنے کو ملتا ہے تو جو بھی پڑھنے پڑھانے کے جو لیٹش طریقے ہیں لیٹش ٹیکنلوجی ہمیں پرائیویٹ سکولز میں کالوجز میں انورسٹیز میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر پڑھنے والے بچوں کو ورلڈ کلاس ایجوکیشن ملتی ہے اچھی ایجوکیشن ملتی ہے اس لیے تو جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ بولا کہ اگر گریب سے گریب بھی کوئی اگر انسان ہے پریوار ہے اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کو پریویٹ سکول میں ہی ایڈمیسن کرا دوں کیونکہ وہاں پر اچھی ایجوکیشن ملے گی وہاں پر ٹیکنلوجی اچھی ہے ٹیچر بچوں کو اچھے سے پڑھائیں گے تو اب یہاں پر بھی ایک قوشن آ جاتا ہے کیا ہے کہ سرکاری سکول کے طرف سے لوگوں کا دیرے دیرے بھروسہ ہٹ رہا ہے کیوں ہٹ رہا ہے آپ سب بتائیے اور اب آپ آگے چل کے گورنمنٹ سکول میں ٹیچر بننے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پورا پریاس کرنا ہے کہ جو پریویٹ جو سکچہ سنسطان ہے یہاں سے جو لوگوں کا بھروسہ دیرے ہٹ رہا ہے وہ بھروسہ واپس لے کر آنا ہے آپ سب کی جمہداری ہے تو پریویٹیزیسن کا ایک طرف یہ فائدہ ہے تو دوسری طرف ایک نقصان بھی ہے کیا نقصان ہے سکچہ بہت مہنگی ہو گئی ہے قریب لوگوں کی پہنچ سے باہر جات چکی ہے اور اس کا مکہ ادھے سے کیا ہوتا ہے پریویٹیزیسن کا زیادہ سے زیادہ لاپ کمانا تو یہاں پر کوالٹی سے زیادہ جو پروفیٹ ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے تو اسے کیا ہے سکچہ کی گھنوطہ دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی آج پریویٹ ایجوکیشن انشٹیوشن کاللیجز کی بات کریں انورشٹیز کی بات کریں تو ان کے نام پر پیسے کا کھیل ہے پیسہ فیکو تماسہ دیکھو تو دیرے دیرے ہم دیکھتے ہیں پیسے کے دم پر بچے ہیں ڈگری لے لیتے ہیں آتا جاتا کچھ نہیں لیکن پھر بھی ڈگری لے کر آ جاتے ہیں تو کئی نہ کئی اس کا بھی نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دیرے دیرے ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہو دیرے دیرے کم ہمیں ہوتی دیکھ رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے پریویٹیزیسن کی بات کی کی پریویٹیزیسن کیا ہے اور دیکھیں ایجزام میں اس طرح کا question آئے تو سیمپل سا concept آپ یاد رکھیں کہ پریویٹیزیسن کا مطلب ہے کہ جو چاہے میں ایجوکیشن کی بات کریں انڈرسٹری کی بات کریں جو پروپرٹی ہے جو سمپتی ہے دیرے دیرے اس کا سرکار کے ہاتھوں سے پریویٹ ہاتھوں میں جانا پریویٹ آنرشپ میں جانا یہی کیا ہے نجی کرن ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پریویٹیزیسن تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے آپ سب کا بہت بہت دنیواد